دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ٹوٹا ہوا سولر ریپیئر کر کے دکھائیں گے اس کے ساتھ جو دوستو کمپنی کے طرف سے سولر کے ایمپیئر اور ولٹیج دیے جاتے ہیں وہ بھی میں اس سولر سے آپ کو پرویڈ کر کے دکھاؤں گا دوستو آپ کو تو پتہ ہے سولر پینل ٹوٹنے کے بعد جو کی ہے ایمپیئر بہت زیادہ کم کر جاتا ہے ولٹیج تو سیم رہتے ہیں لیکن ولٹیج بھی وہ ڈیمیج ہوئے ہوتے ہیں میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ولٹیج بھی لوز ہوتے ہیں تو اسی ٹوپک پر آج ہم بات کریں گے دوستو یہاں پر میرے پاس نیو سولر آیا ہوا ہے کمپلین میں یہ جب وہ مارکٹ سے لے آیا تھا تو گراک کا چوٹ لگنے کی وجہ سے یہ سولر پینل ٹوٹ گیا دوستو یہ اس کی بیک سیڈ ہے فرانٹ سیڈ میں نے آپ کو پہلے ہی دکھا دی دوستو یہ سولر پینل سن پاور کمپنی کا ہے دوستو کوئی ایشو نہیں ہے کسی بھی کمپنی کا ہے کوئی ایشو نہیں ہے کتنے بھی وارڈ کا سولر پینل ہو آج کی ویڈیو میں جو آپ کو میں ٹرکس بتاؤں گا آپ اس کو یوز کر کے آپ کسی بھی ٹوٹے ہو سولر کو ریپیئر کر سکتے ہیں بلکل ویسے ہی جیسے کمپنی کے طرف سے آتا ہے دوستو یہ سولر پینل کا جنکشن باکس سے ہے دوستو اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں دو ڈائیوڈز لگائے گئے ہیں تو چلیے سب سے پہلے یہاں پر یہ سولر پینل ہمارا ٹوٹا ہوا ہے ایمپئر اور الٹیج چیک کرتے ہیں ٹوٹنے کے بعد یہ سولر پینل کتنے ایمپئر ہمیں دیتا ہے اور ریپیئر کرنے کے بعد کتنے ہمیں سولر یہ ایمپئر اور الٹیج دے گا دوستو سب سے پہلے یہاں پر میں ایمپئر چیک کروں گا اپنے سولر پینل کے دوستو آپ کو تو پتہ یہ سولر اس سولر کا جو گلاس ہوتا ہے جو شیشہ ہوتا ہے وہ اس طرح کا بنا ہوا ہوتا ہے کسی بھی جگہ پر اگر چوٹ لگ جائے تو وہ بلکل سارا ٹوٹ جاتا ہے دوستو ایمپئر چیک کرنے کے حساب سے ابھی ہمیں یہ جو ایمپئر شو کر رہا ہے ایک ایمپئر سات پوائنٹ شو کر رہا ہے مطلب کہ ڈیڑھ ایمپئر شو کر رہا ہے مطلب کہ یہ کسی بھی کام کا ہمارا نہیں ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کنیکشن بوکس میں سے بھی میں نے کسی بھی کسیم کی چھیڑ چار نہیں کی جو کمپنی کی طرف سے ہے وہی آپ کو میں دکھا رہا ہوں دوستو کافی سارے یوٹیوبر ٹوٹے ہوئے شو کر رہے ہیں لیکن وہ پورا مکمل ریپئرنگ کا پروسس اور ایمپئر اور ولٹیج نہیں بڑھا کر دکھاتے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو مکمل بتاؤں گا کہ یہ کس طرح سے ریپئر کرنا ہے اور کس طرح سے ہم نے نکالنا ہے ٹوٹے ہوئے سولر سے دوستو میں نے ولٹیج اس کے آپ کو میں نے چیک کروا دیا 18 سے لے کے 17 دے رہا ہے کیونکہ ابھی موسم جو کہیں تھنڈا ہے موسم زیادہ گرم یہ سی دے 17 سے 18 ولٹیج پرویٹ کر رہا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے پھر بھی یہ 17 ولٹیج لیمٹ میں ہیں دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں پورا پینل ٹوٹ چکا ہے کسی بھی قسم کی اس ویڈیو میں میں چیٹنگ نہیں کر رہا تو دوستو آپ نے سب سے پہلے کیا کر دینا ہے ہمارے سولر پینل کو کسی اچھی جگہ پر لٹا دینا ہے اس کے بعد آپ کو یہ ڈب بھی دکھ رہی ہے اس کے اندر ورلیش ہے مطلب اس کو ورلیش کے نام سے جانا جاتا ہے دوستو یہ ایک قسم کی الفی کے جیسے ہوتی ہے دوستو اس جو ورلیش میں یوز کروں یہ سندھ ورلیش ہے دوستو کافی سارے منی ویڈیو دیکھیں یوٹیوب پر وہ کسی اور ورلیش کا یوز کرتے ہیں اس لیے جو سولر پینل ہے ایمپائر نہیں پرویڈ کرتا صرف ایمپائر نہیں پرویڈ کرتا صرف اور صرف اس سولر پینل کی لیمٹس باتتی ہے ٹائمس باتتا ہے زیادہ یعنی کہ دو تین سال چلنے کی جو کی ہے لیمٹس اس کی زندگی بڑھ جاتی ہے اور اس کے ایمپائر اور وولٹیج بڑھانے کا کسی بھی قسم کا فائدہ نہیں ہوتا دوستو میں نے تو ورلیش کا نام بتا دیا پاکستان کے اندر یہ آپ کو کہیں بھی لوکل مارکٹس کے اندر مل جائے گی دوستو اس ورلیش کا پورا نام ہے سندھ ورلیش دوستو اگر آپ انڈیا میں ہیں تو آپ اس سے بہتر اگر آپ کو مل جائے تو آپ وہی یوز کریں گے تو آپ کا سولر پینل جو کی ہے بلکل پروپرلی جو نیو آتا ہے جس طرح سے اسی طرح سے یہ ورک کرے گا دوستو ہم نے جو کی ہے سولر کو اس طرح کی اس طرح سے ورلیش لگا دینی ہے تو دوستو میری وائس اوار میں بہت سارے مسٹیک آتے ہیں کیونکہ میں نیو یوٹیبر ہوں اسی لیے میں آپ سب سے معذرت کرتا ہوں دوستو اس طریقے ایک 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 ہم نے ورلیش کو لگا دینا ہے اب میں نے آپ کو پورا پروسس دکھایا تھوڑا سا ویڈیو کو ہم تیز کریں گے تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو جائے اور آپ بھی بور نہ ہونے لگیں دوستو اس طریقے کار سے ہم نے ورلیش لگانی ہے دوستو جتنا زیادہ آپ اپنے سولر پینل کے اوپر ورلیش لگائیں گے اتنا ہی آپ کو فائدہ رہ گیا کیونکہ اتنا زیادہ یہ جو کی ہے ہمارا سولر پینل کا جو شیشہ ہے جو گلا سے مضبوط ہو جائے گا دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں پورے مکمل سولر پینل کو مونے میں نے ورلیش لگا دی ہے اب یہ بالکل اوکے ہو گیا ہے دوستو ورلیش لگانے کے بعد ہمیں چار گھنٹے سولر کو چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی کیونکہ یہ جو شیشے ہوئے ہیں ٹوٹے ہوئے ہیں یہ جو گلاس ٹوٹا ہے وہ آئے یہ پھر سے اس ورلیش کی مدد سے اپنے آپ میں میکس ہو جائے دوستو جو ورلیش کا خاص پیدا ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ یہ جو شیشے ٹوٹ جاتے ہیں وہ اپنے اندر میں میکس ہو جائیں تاکہ دوبارہ سے یہ ہمیں جو کورنٹ ہے کمپنی کی طرف سے جو آتا ہے وہ ہی پروائیڈ کرتے ہیں تو دوستو چار گھنٹے کے بعد میں نے اپنے دھوپ پر لے کے آیا ہوں سولر پینل کو آپ سب سے پہلے ہم ایمپیر چیک کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے میں نے ایمپیر میٹر سے ایمپیر چیک کر رہا ہوں چھ ایمپیر آٹھ پوائنٹ دے رہا ہے مطلب کہ سات ایمپیر اب ہی ہمیں اسی وقت یہ سولر پینل پروائیڈ کر رہا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ بلکل آپ کے سامنے ہے اس کے بعد ولٹیج چیک کرتے ہیں ہمیں ہمارے جو ولٹیج ہیں وہ کتنے زیادہ زیادہ ہو گیا ہے اس ورلش کو لگانے سے دوستو مہین بات ہوتی ہے ایمپیر جو ہمارے کام کے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں ایمپیر دوستو ابھی جو کہ ہم ولٹیج چیک کرنے جا رہے ہیں یہاں پر تھوڑا سا یہ جو میٹر ہے یہاں پر کنشن آتا ہے تھوڑا دسٹرپ کرتا ہے پھر یہ ولٹیج بتاتا ہے کہ یہ کتنے ولٹیج شو کر رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر پورے اٹھارہ ولٹیج سولر پینل دے رہا ہے دوستو اس ورلش کو لگانے کا مطلب یہی تھا کہ ہمارے جو گلاس کے شیشے ٹوٹ گئے تھے وہ بلکل سیٹ ہو جائیں دوستو یہ سولر پینل اب ہمارا اوکے ہو گیا ہے اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا